بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی پیپلز پارٹی ایمکی ایم کو جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے چوبیس گھنٹے میں صدر سے وزیراعظم کی دوسری باہر ملاقات تاہر القادری سے کوئی تعلق نہیں پہنچنے اعلان کر دیا عرب اور روپے کی حرام خوری کرنے والا ملک سے ہی پرار توکیر صادق کے ساتھ سب ملے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی اوبزرویشن ینگ ڈاکٹر معاشرے کا ناسور بن گئے کوئی لگام ڈالنے والا ہے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جمہوریت کا لیکچر نہ دے جس نے ہمیں جمہوریت پڑھانی ہے پہلے وہ اپنے کاغذ دکھائے لگتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو بھی تنزو مزاہ کی عادت ہے کاغذ دکھانے کا مطالبہ کر کے وہ تنز کے جو تیر برسا رہے ہیں وہ تیر کسی اور کے لیے مزاہ کا سبب بن رہے ہوں گے مگر شیخ الاسلام جناب پرفیسر ڈاکٹر علامہ تاہر القادری صاحب یہ ہرگز بسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی کینیڈی نیشنلٹی پر سوال اٹھائے خواب ملک کا وزیراعظم ہی کیوں نہ ہو یہی فارمولا ہر اس شخص پر لگتا ہے جس کے پاس دوری شہریت ہے یہ تو سپریم کورٹ دوری شہریت والوں کے آڑے آگئی ورنہ حکومت تو ان دو شملے والوں پر ہر شیخ قربان کرنے کو تیار تھی معاملہ شیخ الاسلام کا ہے جن کی وسیع النظری کو سب سے پہلے شناخت کیا کینیڈا نے پھر امریکی تھنک ٹینک کے پروفیسر ایس ٹی پوزیٹیف نے ان کی وسیع العلمی پر اپنا ٹھپا لگایا اور ان کی سیاسی بصیرت پر مہر تستیق جناب الطاف حسین نے سبت کر دی الطاف حسین صاحب کی یہ سیاست کا ڈول جس کوئے میں جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کو ایمکو ایم کی یہ ڈول ڈال پالسی پسند نہیں آ رہی واقفان حال بتاتے ہیں کہ جناب صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ایمکو ایم وہ بارہ سنگا نہ بنے جس نے ہر جگہ اپنے سنگھ پھسائے ہوتے ہیں وہ اگر حکومت میں ہے اتحادی ہے تو پھر اتحادی ہی رہے نظام دشنی پر نہ اترے اگر وہ انقلاب کے راستے کی مسافق بننا چاہتی ہے تو پھر اسی طرف رہے صدر مملکت چوبیس گھنٹے کے اندر دوسری بار وزیراعظم سے ملاقات کر چکے ہیں تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا کچھ ہام فیصلے بھی ہوئے رحمان ملک لندن میں جناب الطاف حسین سے ملاقات کر چکے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ اس بار ان کا جادو جناب الطاف حسین صاحب پر نہیں چل سکا الطاف حسین نے کہہ دیا ہے کہ اب جو بات کرنی ہے وہ تحرل قادری صاحب سے کی جائے سو اب جواب دینے کی باری حکومت کی ہے حکومت ایک تیر بلدیاتی نظام میں تبدیلی کا بل واپس لے کر بھی ایمکو ایم کی طرف پھینک سکتی ہے کیونکہ یہی ایمکو ایم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایمکو ایم کراچی کی ووٹر لسٹوں کی فوج کے آتوں گھر گھر جا کر تصدیق کرنے کے عمل پر تھا پزات رکھتی ہے ایک سنگی دلانہ اور یک طرفہ تجزیہ ہے کہ ایمکو ایم نے تحرل قادری کے جہاز کی ٹکٹ صرف کراچی پر اپنا سیاسی قد کارٹ قائم رکھنے کے لیے کٹوائی ہے ایمکو ایم کی رائے کیا ہے کیا وہ بلدیاتی نظام کی قربانی دے کر چودہ جنوری کی بس پکڑے گی یا پھر ووٹر لسٹوں کی تصدیق کی عمل کو روک کر اسے تحرل قادری صاحب کی مہم جوئے میں شریک ہونے سے روکا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں تاہر مشدی صاحب سینیٹر ہیں ایمکو ایم کے رہانمہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے علاوہ شرک گفتگو ہوں گی جناب شہلہ رضا صاحبہ اور وہ بھی کسی تحرل کی مہتاج نہیں ڈیپی سپیکر سندھ اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سنگھا تعلق ہے تاہر مشدی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے آپ حکومت میں بھی ہیں دوسری طرف آپ حکومت کے خلاف لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں معاملہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ قومی مومنٹ ایک آئیڈیلوجیکل پارٹی ہے اصول پسند پارٹی ہے عوام پسندہ پارٹی ہے حق پرست پارٹی ہے ہم نے اپنی منڈیٹ کا ہمیشہ خیال رکھا ہے پاکستان کی غریب فسی ہوئی دکھی عوام کا ہمیشہ خیال رکھا ہے ہم نے ہمیشہ جاگردار نظام کی مخارفت کی ہے ہم ہمیشہ سے شروع سے لے کے آج تک تیس سال ہو گئے ہیں اطاق بھائی کو کہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو چینج کریں آپ دو سو الیکشنز کروا لیں یہ پریزن سسٹم کے تحت تو کوئی چینج نہیں آئے گا پاکستان کی غریب عوام کو ایک دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا وہی مہنگائی ہوگی وہی گیس نہیں ملے گی سی این جی نہیں ملے گی الیکٹریسٹی نہیں ملے گی مگر بشیدی صاحب آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے جسے تارلو قادری صاحب مانتے نہیں ہیں آپ اٹھارمی ترمیم جو ہے آپ نے اس میں ساتھ دیا اسے وہ مانتے نہیں ہیں پھر کیسے آپ اکٹھے چلیں گے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے انہوں نے صاف صاف کا ہے اور ان کو فیس ویلیو پہ لے جو وہ کہتے ہیں ان کا مطلب صحیح ہے اور ہم لوگ بھی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی وہ چاہتے ہیں کہ ایسی پارلیمنٹ ہو جہاں پاکستان کا غریب میڈل کلاس ہارڈ ورکنگ محنت کش وہ بھی پہنچ سکے یہ جاگردارہ نظام جہاں دادے پردادے چاچے بھتیجے آ رہے ہیں ساٹھ سال سے آ رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ سیٹے انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان کی عوام جو کہ نائنٹی ایٹ پسنٹ یرگمال ہے اس ٹو پسنٹ رولنگ الیٹ کے ہاتھ میں اس کو موقع ملے کہ پارلیمنٹ پہ آئے جس نے بھوک دیکھی ہوئی ہے وہ بھوک کی بات کر سکتا ہے اسیمبلیز میں جس نے بے روزگاری دیکھی ہوئی ہے وہ بے روزگاری کی بات کر سکتا ہے اسیمبلیز میں ہم تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی حکومت کے خلاف نہیں ہے کسی بھی حکومت کو ہٹانے کا کوئی بھی بطالبہ نہیں ہے ہم کوئلیشن پارٹنر ہیں ہم پاکستان پیپر پارٹی کے کوئلیشن پارٹنر ہیں اچھا شہر رزا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ جو ہے ہماری جہاد یہ چینج آف سسٹم کے لیے ہے چینج آف سسٹم کے لیے اگر یہ سمجھ جائیں لوگ اور کانسٹیٹیوشن کی بالہ دستی کے لیے اور ایک اچھی کے ٹیکر گورنمنٹ آئے جو کہ فیر اور پری ایلیکشنز یعنی ابھی پارلیمنٹ کی بالہ دستی نہیں ہے جس پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں اس کی بالہ دستی نہیں ہے میں اس سوال پر آتا ہوں شہر رزا صاحبہ یہ بتائیں جو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بہت کچھ جانتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ کیا بالہ دستی ہوتی ہے اگر پیپلز پارٹی جلسے کرے تو وہ بہت اچھی بات ہے اگر پاکستان مسلم لیگ جلسے کرے تو بہت اچھی بات ہے اگر عمران خان آکے درنا دے اسلام آباد میں تو آپ لوگ اس کی تعریف بہت سے دی سکتے اگر غریب عوام کی پوکار سننے والے غریب عوام کی حق کے لیے لڑنے والے آکے غریب عوام کی خواہشوں کو ادھر ازار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو برا لگ رہے ہیں شہر صاحبہ آپ کو کسی قسم کی اس پر تحفظات نہیں ہونے چاہیے ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں شہر صاحبہ اب تو رحمان ملک صاحب کا بھی جادو نہیں چل سکا اگرچہ تعلق قادری صاحب کہتے ہیں میں صدر وزیراعظم سے مذاقرات کرنے کو تیار ہوں مگر اب آپ کیا کریں گے رحمان ملک صاحب تو الطاف حسین صاحب کو نہیں منا سکے اب دوبارہ مذاقرات ہوں گے تعلق قادری صاحب سے دیکھئے سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ لیا بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت جس موڑ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ الیکشن چند ہفتوں دور رہ گیا ہے اور بیسویں ترمیم جو کہ منتخب پارلیمنٹ نے پاس کی ہے جس میں ایم کیو ایم بھی موجود تھی اس میں پورا نگران حکومت کا کس طرح بنائے گی سیٹ اپ دیا وا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو کس طرح مل کے بنانا ہے تو اگر وہ دھرنا دیتے ہیں کسی اور چیز کے لیے تو بہت سمجھ آتا ہے کسی بھی ایسی غلطی کے لیے جو حکومت کی طرف سے ہے وہ دھرنا دیں سر آنکھوں پہ بہت سارے لوگوں نے دھرنے دیئے دینا چاہیے ہم نے بھی کمو شہید پہ سب سے بڑا تاریخ کا دھرنا دیا تھا بی بی سائبہ کے ساتھ اور کالا باغ ڈیم پہ دیا تھا اور یہاں تک کہ اب ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کالا باغ ڈیم پہ جب بھی مزائمت اور ریزولوشن سندھ میں بھی ہوئی تو وہ پیپوز پارٹی نے کی یہ حکومت یہ جو ہے ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ کس بات کے لیے دھرنا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوے دن لازمی نہیں ہے انتخابات کے لیے پہلے اصلاحات پھر انتخابات تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آئینی مدت پوری ہو رہی ہے آپ اس میں رخناڑ آنے چلے آئے اچانک آپ آج بلوچستان کو رو رہے ہیں اس وقت آپ پاکستانی شہریت کو ایک طرف چھوڑ گئے کینیڈین لینے چلے گئے آپ کے پیچھے جس آپ اسیملی میں تھے اس نے بلوچستان کے اکبر بکتی کو شہید کر دیا اس وقت انہیں یاد نہیں آیا دھرنا دینا اب جب کہ یہاں پر تمام معاملات آئینی ہو رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آئین ہاتھ میں اٹھا کے میں بھی بات کر سکتی ہوں میں بھی پوچھ سکتی ہوں کہ جناب کیا آپ کو یہ زیب دے رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کی آپ خلاف ورزی کرتے ہوئے یعنی کہ آرٹیکل 5, 6, 8, 9, 21, 63, 62, 17 اس کی آپ خلاف ورزی کرتے ہوئے آرمی کو اور عدلیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے آپ ہمارے ساتھ نگران سیکٹ اپ میں انہیں بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی دو مختلف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اگرچہ اتحاد نہیں ہیں بریک کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہیں جی شیلس ایب میں بلکل یہی سے آؤں آپ کے باس مجھے بریک لینی ہے میں آپ کے باس آ رہا ہوں میں آپ کے باس آ رہا ہوں مجھے بریک لینی ہے یعنی تارلو قادری صاحب کی جو سیاست ہے کیا اس اتحاد کو توڑتی نظر آ رہی ہے اسی پر اس بریک کے بعد بات کریں گے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک طرف آئینی صورتحال نظر آتی ہے اس مارچ کے بارے میں ایم کیو ایم کو جبکہ پیپلز پارٹی اس کو غیر آئینی سمجھتی ہے تارلو قادری صاحب کی سیاست کیا اس اتحاد کو توڑ سکتی ہے شیلس ایب صاحبہ اگر مارچ میں ایم کیو ایم جاتی ہے تو پھر آپ بھی اس اتحاد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ پہلی بیان آ چکا ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو دوسرے اتحادی ہیں اے این پی یا مسلمی فنکشنل ان کے تحفظہ دور کیے جا سکتے ہیں دیکھئے جب سے یہ ایکٹ بنا تھا اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی تھی لیکن گورنر سندھ بھی کہہ چکے تھے جب ان سے دوسرے اتحادی ملے تھے اور ایم کیو ایم کا ہر وہ میمبر جو ٹی وی پہ کسی بھی نہ کسی پرائی گرام میں آتے ہیں وہ یہ سب کہہ چکے تھے کہ اس میں جو بھی امینڈمنٹ آئیں گی ہم اس کو سنیں گے اور اگر صحیح ہوگی تو ہم کریں گے بدقسمتی سے اپوزیشن جو بنی ہے وہ بننے سے پہلے بھی وہ یہی کہتی رہی کہ پہلے ہمیں اپوزیشن بناو اس نے کبھی امینڈمنٹ کی بات نہیں کی اور انہا امینڈمنٹ داخل کر آئی جب کسی بھی ایکٹ کو بنا لیتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو کچھ لکونات سامنے آتے ہیں اور ستر بل جو اب تک سندھ اسیملی میں ٹیبل ہوئے ہیں اس میں موسٹلی بل امینڈ ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ ایک بل کی تو ہم جب اس کو کنسیڈریشن میں تھا تو ہم نے اس کا پری ایمبل بھی امینڈ کیا تھا تو اب جبکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی کنسیڈریشن میں جائیں تو کافی عرصے سے اس پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے اچھا مجھے بتائیں ایمکی ایم مارچ میں حصہ لینے جا رہی ہے اسلامباد میں ایمکی ایم جاتی ہے بیٹھتی ہے منسٹری آف لاؤ کو یہ لیٹر بھیجا ہے منسٹری آف لاؤ کو یہ لیٹر بھیجا ہے کہ اس کو ری سٹڈی کیا جائے اور اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ آنی چاہیے تو اس کو لائے جائے اچھا مجھے بتائیں اگر ایمکی ایم جو ہے جو فیصلہ وہ کر چکی ہے اور ان کا فیصلہ اٹل نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں تاہر القادری صاحب مذاکرات کریں تو کریں رحمان ملک صاحب کو جواب انہوں نے دے دیا آلتا حسین صاحب نے اب ایمکی ایم جاتی ہے اس مارچ میں شرکت کرتی ہے چودہ جنوری کو تو پھر پیپلز پارٹی بھی کچھ اور سوچے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم تاہر القادری صاحب سے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ آرٹیکل سکٹی ٹو کی شک ون جو ہے اس کے مطابق سیاسی عمل میں صرف وہی لوگ حصہ لے سکتے ہیں جن کی پاکستانی شہریت ہو اب ان کی شہریت ہی پاکستانی نہیں ہے اگر وہ پاکستانی شہریت لے لیتے ہیں وہاں کی تنصیغ کر دیتے ہیں اپنی پارٹی کو ریجسٹر کر آتے ہیں تو ان سے ہر بات ہو سکتی ہے اب ایک ایسا شخص اس ملک میں جہاں پہ الیکشن کمیشن پوری تیاری کر چکا ہے تمام کام ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آکے بیٹھ رہا ہوں میں ایک انٹیرم گورنمنٹ بنانے کا اقدام کروں گا اور وہ اصلاحات کرے گی تو بھئی یہ کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے اور دیوانہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نائنٹین نائنٹی میں الیونت اپریل کو پنجاب کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بھئی یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک جھوٹے آدمی ہیں مشیدی صاحب مجھے یہ بتائیے گا تجزیہ نگار کچھ اس طرف بھی اشارے کر رہے ہیں کہ جو حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی تھی فال سے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کی بات ہو رہی تھی اس پر چونکہ ایم کیوں کے تحفظات ہیں یہ وجہ بھی ہے اس مارٹ میں شرکت کرنے کی اور تحلق قادری صاحب کا ساتھ دینے کی دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹ ہے 32 ہزار ووٹر کا پرابلم ہے جو کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اور نادرہ نے ایڈمیٹ کیا کہ 32 ہزار لوگ ہیں کراچی کے جن کو ہم نے پرمنٹ اڈریس پہ چینج کر دیا چھے لاکھ ہے پورے پاکستان میں تو باقی جو ہے چھے لاکھ کے قریب ان کے اوپر تو کوئی چیکنگ اور ری چیکنگ نہیں ہو رہی صرف کراچی کے 32 ہزار کے لیے ہو رہی ہے ٹھیک ہے دی لیمیٹیشن کانسٹیٹیوشن اف پاکستان کلیر ہے وائیلیشن اف کانسٹیوشن اف پاکستان ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ہر دس سال میں سنسس ہوگا ڈی لیمیٹیشن ہوگی وہ نہیں ہو رہی ناک وہ کروا رہے ہیں پورے ملک میں تو چلو اگر آپ کو کسی پارٹی کی بالا دستی کو چینج کرنا ہے جی جیسے کہ ایک فاضل جا صاحب نے کہہ دیا تو لاہور میں تو پاکستان مسلم لیگ نون پوری پوری ان پاور ہے یعنی آپ کے تحفظات ہیں ایک چھوٹا سا سوال ہے تارل قادری صاحب ان کی بھی آپ کریں تو یہ تو پوری امید ہے کہ ہم اپنی ریو پوری امید میں جسٹس ہوگی کیونکہ ہم جو نشری پہ بہت ہی اعتماد کرتے ہیں مجھے بتائیں مشدی صاحب میں ایک بات ایک کرنا چاہتے ہیں دو بہت بڑے پوائنٹس ہیں جو کہ یہ لوگ بی 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 دو پوائنٹس کہہ رہی ہیں ایک آمی اور جوڈیشری کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ حکومت میں آئیں یہ غلط بات کہہ رہے ہیں لیکن تارو قادری صاحب نے دنیا نیو سے بات کرتے گا وہ زمانت ان کی مانیں گے کیونکہ وہ شریک ہولڈرز ہیں ان کو آپ نے الیکشنز میں استعمال کرنا ہے آپ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اس کو کنڈکٹ اس کی کنڈکٹ او الیکشن میں تو ان کو بھی اپنی میٹنگز میں بٹھائیں ان کا بھی پوائنٹس یو لیں اور ان کو یہی بات یہی بات میں ان کو صحیح کرنا چاہوں گے اگر یہ اگر یہ صحیح القادری صاحب کی سپیچ لاہور کی سنیں انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ایرم گورنمنٹ ہو جس میں عدلیہ کا بھی حصہ ہو آرمی کے لوگ بھی شامل ہو اور بھی کہا لیا ہے کہ آرمی ہمارا ساتھ نہیں یہ تو معجرائی یہ تو اپنی نفرت دکھا رہے ہیں ہمیں ہم تو ان کے کوئیلیشن پارٹنر ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کے خلاف میں کوئی انتر موک کر رہے ہیں میں تو صاحب القادری صاحب کی سپیچ ہے جو کہ اسامہ کے پاس ہوگی وہ اس کو ٹکھا سچے جو انہوں نے مجھلی صاحب ایک ایسی ایرم گورنمنٹ ہو آج انہوں نے یہ کیوں نہیں پاکستان کی غریب عوام کو ان کے وارد دینے دے اور آزاب بھائی ایک بہت دور اندیش لیڈر ہیں جی مجھلی صاحب میں انجازت دے مجھے ایک سوال کی مجھے ایک سوال کی اجازت دے ایک لوگ اور ہر چیز نگوشی ایش اچھا مجھلی صاحب میں صاحب آتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال مجھلی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ اگر طارق قادری صاحب سمجھتے ہیں جی مجھلی صاحب سن لے بہت ساری چیزیں جو کہ ان کی میری گزارش سنیں وہ آپ آپ اس سے پہلے کر لیں میری گزارش سنیں مجھے ماجرائی کی ضرورتی نہیں ہے آپ لوگ نے تو ہائپ کی نہیں نہیں وہ کون ہوتے ہیں اللہمہ طائر القادری وہ کون ہوتے ہیں حسنی صاحب آپ سن لے ان کے بارے میں وہ بہت زیادہ آئین اٹھاتے ہیں اسامہ اگر میں آئین اٹھاؤں تو میں ان کے اوپر بات کر سکتی وہ کون ہے جن سے ہم بات کریں آپ اپنی بات کیجئے میرے ایک سوال کا دنیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں کم سے کم ان کی جو پوزیشن ہے اس کو تکادر کریں جو ان کی فالوئن ہے اس کو بخیان کریں میری ایک بات سوئے آج تعلق قادری صاحب نے دنیا اس سے بات کرتے ہیں کہ اگر فوج اور عدلیہ زمانت دے تو وہ یہ مارچو ہے ملتو بھی کر سکتے ہیں مجھے شاہرہ صاحب اس کا جواب دیں اگر فوج ایک منٹ کی اجازت دیں میں ایک سوال بھی میرا ہے اگر وہ بولنے دیں گی تو میں جواب دوں گا تو میں اگر بولوں گا تو آپ مجھے روک دیتے ہیں میں ایک منٹ شاہرہ صاحب اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تعلق قادری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے دنیا ایٹ بید مالک میں انہوں نے کہا ہے آج ہی کہ اگر فوج اور عدلیہ زمانت دے دے تو پھر وہ یہ لانگ مارچ ختم کر سکتے ہیں ان کو اس پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھیں ان کی زمانت جو ہے وہ نہیں مانیں گے تو اچھا فیصلہ آپ کے خیال ہے فوج اور عدلیہ اگر زمانت دے دے معاملہ حل ہو جائے دیکھیں عدلیہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے پہلے وہ میں بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ایک کمیشن بنا تھا انیس سو نوے میں جسٹس اختر حسین کمیشن ٹھیک ہے جس میں علامہ صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں انہوں نے اس وقت کی پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دیا تھا کمیشن نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ انہوں نے اس کیس میں جھوٹی گواہی دی ہے ٹھیک ہے کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں اس کے بعد انہوں نے ابھی تک اپیل نہیں کی تو آج اس عدلیہ سے جس کا ان کے خلاف فیصلہ ہے وہ کمیشن کے لوگ بھی ابھی موجود ہیں اس کے خلاف یہ کبھی اپیل میں نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے بریک پر کی طرف جانا ہے اب میری بات سنیے گا اب جبکہ ان کے خلاف کمیشن کا فیصلہ موجود ہے اور آئین کا آرٹیکل سکسٹی ٹو اے کا پی اور ایف یہ کہتا ہے کہ ممبر کا دانہ اور پارسہ اور اماندار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی عدالت کا کوئی متعزاد احکامات نہ ہو تو آج یہ عدلیہ کو بلا رہے ہیں عدلیہ تو ان کے خلاف گیارہ اپریل انیس سو نوے کو پیٹ چکی ہے بلکل آپ کی بات آگئی یہ باضح ہے کہ تعلق آدری آپ کی جو سیاست اصفیہ سے شدید اختلافات ہیں آپ دونوں کی پارٹیز کے درمیان جبکہ عدلیہ تو ویسے ہی عدلیہ تو ویسے ہی ایک طرف عدلیہ سے نو ناراضی ہے ڈی لیمیٹیشن کے لئے ایک طرف یہ عدلیہ کو انوالف کر رہے ہیں آپ کی بات ہو گئی دونوں پارٹیز کے شدید خلافات ہیں شایل الرزی صاحب آپ کا اور مشدی صاحب آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ جناب تعلق آدری صاحب نے 23 دسمبر کو اپنے جلسے میں کہا تھا کہ آئین پاکستان انتخابات نبوے روز میں کروانے کی شرط میں نرمی روا رکھتا ہے پھر کہا کہ میں انتخابات کا التواء نہیں چاہتا پھر یہ کہا کہ میں کوئی عودہ نہیں چاہتا پھر کہا کہ اگر نگران وزیراعظم کی ذمہ داری میرے کاندوں پر سب نے مل کر ڈال دی تو میں قبول کر لوں گا کیونکہ میں ذمہ داریوں سے بھاگنے والا نہیں پھر کہا کہ میں نگران وزیراعظم نہیں بننا چاہتا غرض شیخ الاسلام باری باری کھر رہے ہیں ایسا کھیل جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا شیخ الاسلام کی سیاست کے بارے میں ملکی نامور اور قداور شخصیات ادارے کیا کہہ رہے ہیں اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مسلمی قنون کے رکم قومی اسمبلی لیفٹنر جنرللٹ آئیٹ عبدالقادر بلوچ صاحب بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تارلقادری صاحب کی جو سیاست ہے وہ اتحادی جماعتوں کے درمیان درادیں دالتی نظر آ رہی ہے تارلقادری صاحب پلٹنے جھپٹنے جھپٹ کر پلٹنے کے ایسے ایسے سیاسی داؤ پیج لڑا رہے ہیں کہ پاک فوج ببانگ دو ہل یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ مسٹر قادری کے پیچھے فوج نہیں ہے ایک صافی سے بات کرتے ہوئے مسلمہ فوج کے ترجمان لیفٹنر جنرل آسم باجوا کہہ رہے تھے کہ یہ سب محض افواہیں اور غلط باتیں ہیں کہ ان کے پیچھے ہم ہیں ڈی جی آئے ایس پی آر نے مزید یاد دیہانی کروائی کہ جنرل شفاق پرویس کیانی کی سربراہی میں پچھلے پانچ سال کے دوران پاک فوج کا ریکارڈ خود اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ادارہ جمہوریت کا اہامی ہے جنرل باجوا نے حال ہی میں جنرل شفاق پرویس کیانی کی طرف سے شفاف انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے متعدد مرتبہ یقین یہانی کرائی ہے ان کا اشارہ جنرل شفاق پرویس کیانی کے نادرہ آفس کے دورہ اور چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی طرف تھا لانگ مارچ روکنے سے متعلق جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ اس بات کا انعصار وفاقی اور سبائی حکومتوں پر ہے کہ وہ کس طرح صورتحال سے نمٹنے کا فیصلہ کرتی ہے البتہ ابھی تک کسی حکومت نے فوج سے رابطہ نہیں کیا فوج اپنا ملہ تاہر القادری اور ان کے خفیاؤ ایان ایجنڈوں سے پاک قرار دے چکی ہے اور فوج کا انقلاب کا ساتھ دینے کی دابطوں کا جواب بھی آ چکا ہے کہ فوج سبل انتظامیہ کی کال پر انیکشن ہو سکتی ہے لیکن ماضی کے جھروکے سے جھانکا جائے تو کچھ مناظر اس کے برقس بھی نظر میں آتے ہیں ماضی ایک طرف آج کی بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی قیادت بھی تعلق آدری صاحب کی شروع کی ہوئی انقلاب آفری بحث میں حصہ دار بن رہی ہے نواز شریف اپنی پارٹی کی چنیدہ قیادت سے سلا مشورے کے بعد کہہ رہے تھے کہ مناظر القرآن کے لانگ مارچ کو فری ہینڈ دیا جائے انتخابات ملتوی کرانے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جبکہ بلانہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاست کے بغیر ریاست کو بچانے کا فلسفہ ہی غلط ہے اس ملک میں ہمیشہ ریاست بچانے کی ہی بات ہوتی ہے مگر ان ناروں کا ممبا کچھ اور ہوتا ہے اس کے برقس دار القادری صاحب کے دعوے جاری ہیں کہ لانگ مارچ سے قبل نگران حکومت کا انتخاب کیا گیا تو عوام اس کو اٹھا کر باہر پھینگ دیں گے اور یہ بھی کہ نگران حکومت کی تشکیل کے لیے وہ صدر اور وزیراعظم سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں سوال ہے کہ پورے ملک میں چودہ جنوری کے حوالے سے وہم و گمان بھی پائے جا رہے ہیں اور وصوصے بھی ان حالات میں فوج کا اعلان کیا مانے رکھتا ہے اس پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹر جنرل ریٹائٹ عبدالقادر بلوچ صاحب سابق گورنر بلوچستان بھی ہیں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عبدالقادر بلوچ صاحب بڑی اہم پیش رفت ہے اگر فوج یہ کہتی ہے کوئی دارہ اس طرح کا کہہ دے کہ ہم نہیں ہیں تو اس سے پھر وصوصے ختم ہو جانے چاہیے اس بیان کے میں ذاتی طور پر انتظار میں تھا اور جس قسم کے وصوصے ظاہر کیے جا رہے تھے شک پڑ رہا تھا اور شک کو دور کرنے کے لیے اس بیان کی بہت سخت ضرورت تھی شکر ہے اللہ کا یہ بیان آ گیا اور کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے فوج کے رول کے اوپر جنرل کیانی صاحب اب تک جس قسم کی کاروائی کر چکے ہیں کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا جہاں پر انہوں نے جمہوری نظام کو ڈی ریل کرنے کے لیے یا اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش کی ہو جب یہ پانچ سال کا عرصہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی تو اس کے بارے میں شک کو شکوکو شباعت کا اظہار کرنا میرے خیال میں یہ جائز نہیں تھی لیکن جو کچھ ہوا وہ تو اچھا ہوا ٹائم پہ ہوا آئیس پی آر کی کلیریفکیشن جب آیا ہے کہ فوج کیا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے اور خام خام فوج کو ایک فریق کے طور پر پیش کرنا حکومت کا وہ ایک پرزہ ہے حکومت کے ساتھ وہ ایک فریق نہیں ہے یہ غلط بات کی ہے طائرہ علیہ وسلم قادری صاحب نے کہ جی فوج سے پوچھا جائے اور یہ کیا جائے فوج اپنی مشابرات اپس میں بھی مشوری کرتے ہیں حکومت کو وقتن فوقتن وہ مشوری دیتے رہتے ہیں حکومت ان سے مشوری لیتی ہے وہ پلان بلان بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور حکومت اس کی اپروول دیتی ہے اور اس کے بعد پھر کاروائی کی جاتی ہے جس طرح کی آئین کے مطابق کاروائی کی جانی ہے اچھا مشیدی صاحب پھر اگر فوج ہے نیوٹرل ہے تو پھر جلسوں میں بات یوں کہی جا رہی ہے ایمکی ایم کا جلسہ تھا جس میں تعلق قادری صاحب نے تقلیق کی اس میں بھی بات ہوئی کہ فوج جو ہے عوام کا ساتھ دے رکاوٹ نہ بنیں اس طرح کی بات ہے کیوں کی جاتی ہے دیکھئے پاکستان کی جو فوج ہے پاک فوج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری پانچ سال میں اس نے اپنے کردار کے ساتھ اپنی بہادری کے ساتھ اپنی پروفیشنلزم کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کانسٹیوشنلز دیرے کے اندر رہ کے جب ہی بھی پاکستان کو ضرورت پری ہے چاہے وار اگنس ٹیرر ہو چاہے پاکستان کے خلاف جو جنگ ہے یہ دہشتگردوں کے خلاف اتنی بہادری سے اور اتنی قربانی سے اس نے کام دیا ہے جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے اس کے بعد یہ جو ہے فوج کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی بھی کوئی میس مومنٹ چلی ہے ماضی میں جب ہی بھی چلی ہے تو انفوچنٹلی انفوچنٹلی فوج نے ٹیک آور کر لی ہے تو ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جیسے آپ اپنی ڈیوٹی کانسٹیوشن کے اندر کیونکہ یہ تاہر اکادری صاحب بھی اور صاحب حسین بھائی بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ کانسٹیوشن کے اندر رہ کے ڈارے جو ہوئے وہ کانسٹیوشنل ہے اس کے اندر رہ کے ہر کام ہونا چاہیے انقلاب آئے تو پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں یہ دہشتگردی ختم کرنے کے لیے اور یہ الیکشن صحیح کروانے کے لیے اور سسٹم کو اگر چینج ہو رہا ہے پولیٹیکل مومنٹ کے ساتھ تو پلیز انٹیفیرنس کوئی قسم کی نہیں ہونے چاہیے یہ ایک پولی پولیٹیکل موو ہے کہ پاکستان کی سسٹم کو بیٹر کرنے کے لیے اچھی بات ہے مجھے بھی بتائیں عبدالقادر بلوج صاحب آپ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بیان کا انتظار تھا اب اگر فوج تو نہیں ہے پھر یہ تو پھر ذاتی انجنڈا ہوا تحلقادری صاحب کا یا اب بھی آپ کو شک ہے کہ کوئی بیرنو ملک سے بھی کچھ ہاتھ ہیں دیکھیں جی میں آپ نے مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا تھا اور نہ کہ میں نے یہ کہا کہ بیرنو ملکوں کا اشارہ ہے کیا کیا نہیں ہے لیکن میں مشدی صاحب فوج میں مجھ سے پہلے انہوں نے کمیشن لیا تو ہم ان کی اترام کرتے ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کی بات کے اوپر کہ فوج کا جب آئین میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ حکومت کو گائیڈ کریں کہ کس کو نگران حکومت میں لینا چاہیے اور کیا اصلاحات کی جانی چاہیے اور ڈیلیمیٹیشن یا فلانک کارروائی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیا کریں کیا نہ کریں آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے فوج حکومت کا ایک حصہ ہے حکومت کا ایک پرزہ ہے اور حکومت جب چاہے جس وقت چاہے ان سے مشورہ لے سکتا ہے اور وہ لیتے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے ان سے اور فوج کے لیے یہ کانسٹیٹیوشنل رول اگر آئین میں ترمیم کی جاتی ہے اور یہ رول ان کو دیا جاتا ہے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ مشدی صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیو پائنٹ قادری صاحب کون ہیں کوئی اس قادری صاحب میں مشدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسمبلیوں کو چار سال اور نو مینے ہو چکے ہیں چار سال نو مینے کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی پبلک ایجیٹیشن وغیرہ نہیں ہوا ایک شخص بار سے اڑکے آتے ہیں اور چند لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر یہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنا یہ رول کہ وہ حکومت کو بھی بلیک میل کرے اٹھی مفادات کی خاطر وہ ان سے مل جاتا ہے لیکن لیکن آپ نے بالکل صحیح سوال کیا اسی دور میں ایک مند در ایک مند میری ایک مند اسامہ غات آپ نے پہلے سیگمنٹ میں جو ایک سوال اٹھایا بشندی صاحب سے جو آپ نے پوچھا ان کا پرابلم ایم کیوں کا ڈی لیمیٹیشن کو ری وزٹ کرنے کا پرابلم ہے اور الیکٹورل رولز کو دوبارہ یا وہ لسٹ کو دوبارہ چیک کرنے کا پرابلم ہے یہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ایگری یا ڈیس ایگری کروں یا نہ کروں لیکن یہ ان کا پرابلم ہے اور اس پرابلم کو الیکشن کمیشن نے پیدا نہیں کیا گورنمنٹ نے نہیں کیا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ پیدا کردہ پرابلم ہے ان کی ججمنٹ ہے اور ججمنٹ کی اوپر کاروائی کی جا رہی ہے تو اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن ان کا پرابلم قادر صاحب کے ساتھ دینا اور غیر جمہوری ایک طریقے کو سپورٹ کر لینا یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا یہ وہ پارٹی تھی جس کے لیے گنجائش تھا کہ شاید ملک میں یہ پورے ملک میں پہل سکیں اس قسم کی کاروائی کرنے سے ان کے رستے مصدود ہو جائے گی وہ ظاہر ہے اپنی سیاست کو بہتر سمجھتے ہیں عبدالقادری صاحب مجھے بتائیں اسی دور میں پھر لانگ مارچ ہم نے دیکھا عدلیہ کی بہالی کے لیے بھی اور مسئلی قنون نے کیا تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر فوج کا بھی ایک اہم کردار اس میں تھا اب تحلقادری صاحب بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اگر فوج عدلیہ زمانت دے دے تو پھر میں یہ مارچ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اور سو فیتے اس کو ملتبی کر سکتا ہوں انہوں نے آج ہی دنیا نیو سے بات کرتے بات کہی ہے انہوں نے یہ بات کی ہے قادری صاحب قادری صاحب کون ہوتے ہیں یہ کہنا کہ میں فوج اور عدلیہ مجھے زمانت دے اس کا کریکٹر کیا ہے مجھے یہ بتایا جائے کریکٹر سے میرا مقصد ہے کہ اس کی اس کی رپیزنٹیٹیو کریکٹر کیا ہے کتنے لوگ اس کے اسیمبلی میں ہیں اس کا کوئی آدمی نہیں ہے نہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایک پیر ہے پیری مریدی کا اس کا ایک سلسلہ ہے ایک تعلیم کا سلسلہ ہے اور اس نے اپنے فالورز کو بلایا اور وہاں پر اس نے تقریر جاڑ دی اور پھر متزاد بیانات متواتر وہ دیتے رہے ہیں اور سمرسالٹ کرتے رہے ہیں اور الٹ پلٹ کی کاروائی ان کی آج تک جاری ہے جو بیان میں نے اس کی تمام تقریر سنی اس دن جب یہ تقریر کر رہے تھے لاور میں منار پاکستان پہ اب جو لیٹسٹس کا سٹانس آ رہا ہے وہ ہر چیز کی تردید کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا اور آئین کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس یہ سب کے سب جو نے ایک پارٹی نہیں ہے بشمار پارٹیوں کا اپوزیشن کا بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالقادر بلوٹ صاحب طاہر مشدی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور جس طرح نظر آ رہا ہے کہ طاہرل قادری صاحب کی سیاست جس طرح کی بھی ہے دو بڑی پارٹیا جو ہیں ان کو شدید اخلافات ہیں تاپوزات ہیں مگر ایم کی ایم طاہرل قادری صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر طاہرل قادری صاحب عدلیہ سے کوئی رول کہہ رہے ہیں تو عدلیہ کا ایک رول جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اوگرہ کے سابق چیئرمن کی گرفتاری چاہتی ہے عدلیہ کیوں نہیں وہ گرفتار ہو رہے کہاں ہے آخر عدلیہ اس بارے میں جانچ پڑتال کر رہی ہے اسی بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد کہیں نہ جائیں پاکستان کی تاریخ کی ایک بڑی کرپشن کی سٹوری سنیں ایک سیاست دان کرشتدار ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواب کی ڈگری جالی ہو آپ ملک کے بڑے سے بڑے منافع خور ادارے کا سربراہ بن سکتے ہیں پھر لوٹ مار کر کے بیاسی عرب روپے کی کرپشن بھی کر سکتے ہیں لوگوں کا ایک نہیں بنتا آپ کے دو دو پاسپورٹ بھی بن سکتے ہیں پھر جب آپ پکڑے جائیں تو عدالت سے پناہ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں عدالت اگر آپ کو ہر حال میں جیل بھیجنے کے لیے ڈٹ جائے تو پھر آپ اس ملک سے بھی فرار ہو سکتے ہیں یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں حقیقت ہے پنجاب حکومت اپنی تمام تر کمیٹمنٹ کے باوجود سابق چیرمن ہوگرا توقیر صادق کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ توقیر صادق کے ساتھ سب ملے ہوئے تھے اس لیے وہ ملک سے فرار ہو گئے عدالت ان کے فرار میں مددگار رہنے والوں کا بھی سراغ لگانے کا حکم دے چکی ہے یقین ان اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں یہ جانیں گے وزیر قانون پنجاب رانہ سناولہ خان سے سناولہ صاحب صاف صاف بتائیں آج آپ کہ کون کون لوگ تھے عدالت بھی پوچھ رہی ہے کون کون ملوث ہے توقیر صادق کو پاکستان سے بگانے میں دیکھیں جی میں نے تو پہلے دن سے جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توقیر صادق صاحب جو ہے وہ گوانر ہاؤس میں موجود ہیں اور بقیدہ ہمارا سورس جو ہے وہ ان سے انہیں دیکھ کے ان سے مل کے جو ہے وہ آیا تھا اور اس کے بعد ہم نے تو اوپن لی جو ہے یہ بات میڈیا کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی اور جو ہے وہ ایف آئی اے کے سامنے رکھی کہ یہ آدمی جو ہے یہ گوانر ہاؤس میں موجود ہے اس کے بعد پھر اسے جب ہم نے یہ بات کی پنجاب گورنمنٹ نے اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو یہاں سے جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے اور گوانر ہاؤس کے چاروں اطراف جو ہے وہ ہم نے ڈیوٹی لگائی جو اس کے بعد پھر اس کو موٹر وے کے ذریعے سے اسلام آباد شپ کیا گیا وہاں پہ بھی ایک یہ بڑے گھر میں رہا ہے کچھ دن اس کے بعد پھر یہ پنجاب ہاؤس میں بھی کوئی ایک دو دن رہا ہے وہاں پہ ایک کمرہ جو ہے وہ جہانگیر بدر صاحب کے پاس تھا وہاں پہ ریڈ بھی کیا ہے فائیے نے لیکن برحال وہ کامیابی نہ ہو سکی جی اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس نے 83 عرب روپیہ توقیق صادق صاحب میں جو لوٹا ہے اس ملک کا یہ کوئی اس نے اکیلے نہیں لوٹا اس میں حصہ لینے والے سبی لوگ ہیں اور ان کو سیاستدان کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام لیا جانا چاہیے سیاستدان تو قائد آزم بھی تھے سیاستدان ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے اس ملک کی بڑی دیانت کے ساتھ آپ نے نام نہیں لیے پھر بھی کسی کے آپ کہتے ہیں ان کو سیاستدان نہیں کہنا چاہیے نام لینے چاہیے ان کے نام بھی آئیں اور پھر کس طرح وہ چلے گئے میں تو نام لے رہا ہوں میں تو لے رہا ہوں کہ گورنر صاحب جو عبدالعطیف پوسا صاحب تھے انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہے جہانگیر بدر صاحب جو جن کے عزیز تھے انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہے اور جو میری معلومات ہے جو اس نے 83 اربر پہ لوٹا ہے اس کا حصہ بقیدہ پریزیڈ رہو پرائیمیری سے حوثنگ جاتا رہا ہے میں تو بالکل نام لے رہا ہوں اور یہ لوگ دیکھتے ہیں عدالت میں یہ نام اگر جاتے ہیں تو پھر عدالت کیا کہتی ہے اور اب جس طرح سے ان کو گرفتار کرنے کے ٹیمیں جا رہی ہیں لیکن کچھ ہو نہیں بہت شکریہ رانہ سناولہ صاحب آپ کا ایک اور سٹوری آپ کو دکھاتے ہیں اسے دیکھئے اور بوجھئے کہ یہ کون ہے ابھی آپ اس شخص کو اپنی سکرینز پر دیکھیں گے کسی گلی کا گنڈا ہے کسی محلے کا جگہ ہے کسی علاقے کا بدماش ہے کون ہے یہ شخص یہ شخص اس معاشرے کا نیا ناسور ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے ہزاروں ساتھی جو کہنے کو پڑے لکھے بھی اور تہذیبی آفتہ بھی ہیں یہ اپنی تہذیب ماں باپ کی دی ہوئی تمیز کا مظاہرہ اپنے استادوں اور سینئرز پر تشدد کر کے کر رہے ہیں معاشرے کے یہ ناسور ینگ ڈاکٹرز کہلاتے ہیں جو پیسے کے لیے اپنے حلف سے روک گردانی بھی کرتے ہیں بیمار بچوں پر بھی رحم نہیں کھاتے عرص و حوص کے ایسے پجاری پیسہ بڑھوانے کے لیے حکومت کو بھی بلیک میل کرتے ہیں ہسپتالوں پر تالے لگا کر انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کی منمانیاں دست درازیوں تک پہنچ چکی ہیں اطلاعات کے مطابق ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن گجہوالا کے صدر ڈاکٹر کارشف کی بیوی کا تنخواہ کی عدم ادائیگی کا معاملہ تھا جس کے خلاف وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بزرگ ڈاکٹر اٹھال پر اتر آئے ہیں مناظر ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں مشیر ہیں وزیراحلہ کے خاجہ سلمان رفیق صاحب ان سے بات کرتے ہیں خاجہ صاحب آپ اتنے بے بس ہیں اتنی بدماشی ڈاکٹر کہتانے کے لائک ہیں ہی لو اصل میں دو چار نوجوان جب ایسی حرکت کرتی ہیں تو ساری کمیونٹی ہوتی ہے وہ بدنام ہوتی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو اٹھال پر چلے گئے ہیں ہم ان کو ابھی تو انہوں نے ظاہرہ اٹھال کی کال دی ہے میرا خیال ہے کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مہینوں ڈائلوگز کیے جو ان کے ریشنل چیزیں تھیں ان کو ریشنل کیا ان کے مسئلح کیے ابھی بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ سسٹم کو بہتر سے بہتر کریں لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو جس کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ اس کی مضمت سے زیادہ لفظ ہوئی ہے لیکن میرا اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں جو کھل کے بات کر سکتے ہیں میری یہ ہے کہ میں نے چیزوں کو بیلنس کرنا ہے ہم نے سسٹم کو لے کے چلنا ہے جب یہ نوجوان بچے جذباتی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا جب اپنی کمیلٹی بدنام ہوتی ہے اس کا معاشر پر ایک داغ بھی بنتا ہے ان کا جو گجاولے ہستوال والا ایشو تھا اس کو ہم کوشش کر رہے تھے سیٹل کرنے کی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک دو جو بچے جنہوں نے یہ حرکت کی ان کا رویہ اتنا قابل مضمت تھا ماظر سے کہ ہستوال انتظامیاں یا سینئر ڈاکٹرز ان کے ساتھ قابلی کرنا چاہتے ہیں بڑے ڈاکٹرز ہیں سفید بال سفید داڑی ان کو اس طرح سے مار رہے ہیں ان کے ساتھ دو نہیں اور بھی سارے تھے اور انہوں نے صافیوں کو بھی مار رہا ہے اس کے بعد اور بھی کچھ جگہوں پر پیش آتے ہیں اب ہر ایشو میں ظاہر ہے جو پالسی میکرز ہیں میہو یا سیکٹری ہیلتھ ہیں ظاہر ہے ہم ہارلی ہیں اس وقت ایشو خسر ہے یہ ایشو ان نوجوانوں کو اور ساری کمیلٹی کو ساڑھے چار عبر کا پیکیج ہے پیشے سال اور جو اس سال ہم نے انسا ڈائلوگ کیے وہ بھی دو عرب سے اوپر کا اس کا ایمپلیمنٹ آئے گا بات یہ ہے اور ریزلٹ یہ ہے کتنی تنخواہ ہے اس وقت ایک ڈاکٹر کی ہے جو ینگ ڈاکٹر ہے ایک جو نوجوان بچہ یا بچی ہے وہ پچانہ ہزار سے اوپر تنخواہ لے رہے ہیں اور جو سینئر سٹیٹ پر چلی جاتے ہیں گریٹ سترہ میں وہ سار سے پینسٹر سترہ پر چلی جاتے ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم چونکہ اس وقت کا کوئی نمائدانی بیٹھا دوکٹر بنتے ہوئے ان کو کوئی تمیز کوئی عدب کوئی لحاظ نہیں سکھایا جاتا صرف انسان کا جسم جو ہے اس سے تو ہے لیکن اس کی روح کے بارے میں اس کے اخلاقیات کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے ان کا تو اوتھ ہے ایک تو کبھی نہ کبھی ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں ان سے روز نبورد آسماء ہونا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بدماش قسم کے جو ڈاکٹر ہیں پرائیوٹ اداروں سے آ جاتے ہیں میریٹ ان کا اتطاق ہوتا نہیں ہے تھوڑا سا پی ایم ڈی سی پہ بھی ہمارے بڑے کنسرز ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ پی ایم ڈی سی کو بھی جو ریگولیشن پوری ریگولیٹ کرنا چاہیے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کو مادر سے وہ بھی اپنا کام پورا نہیں کر رہا اور اس کو کاروارم نہ دیا گیا ہے بعض کالج پرائیوٹ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بعض کی اتنی زیادہ فیصے ہیں اور وہاں سے جو بچے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا وہ لیول نہیں ہوتا جو پبلک میڈیکل کالجز کا ہوتا ہے میرا خیال ہے جب قوم بین پر لاکھ مرے پاس وقت ختم ہو گیا اب بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں مرے پاس وقت ختم ہو گیا اللہ کرے ایسا واقعہ ہے میرے لئے مریض کی زندگی بڑی ہے ہمیں ٹھیک ہے اور اس لئے سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں نہیں کسی کے لئے ہم ہے نہیں ہے حکومت کے لئے بہت ہمیں مریض کی زندگی بہت شکریہ خیال سلمان رفیق صاحب آپ آئے آپ نے دیکھ لیا ڈاکٹرز اگر گرفتار بھی ہو جائیں ان کو سزار نہیں دی جا سکتی اربو ریپیگی کوئی کرپشن کرے اس کو نہیں پکڑا جا سکتا اور اسی طرح کے معاملات ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں کب تک ہوتے رہیں گے کب ہم مجرموں کو سزائیں دینا شروع کریں گے اور پھر انسانی زندگی جو ہے اس کی ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے گا محمد عسام آغازی ٹاپ سٹوری کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفروں تو سے محفوظ رکھے اللہ حافظ